اب میں تقریر کے لئے دعوت دیتا ہوں ابو صفیان بن نظیر احمد جن کا موضوع ہے نماز الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی سبعدہ اما بعد فعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میری تقریر کا نوان ہے نماز پرنے کی فضلت حضرات یاد رکھو نماز آدمی کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ موسم حضا میں میں آپ کے ساتھ باہر نکلا آپ نے ایک درٹ کی تیہنی پکر کر حرکت دی تو پٹے گرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا اے ابو ذر جب مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نماز بڑھتا ہے تو گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح زیتانی پٹوں سے صاف ہوگی حضرات یاد رکھو نماز ہی نجات کا ذریعہ ہے اور نماز کی وجہ سے آدمی کی کبرہ سن ہوگی اور نماز کی وجہ سے جنت کا داخلہ نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کا نماز پردے کی تفیق آتا فرمائے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم